مانو سمچار نیوز میں آپ کا سواغت ہے اور میں ہوں سید آسیف علی وائلڈ نمبر سولہ میں شہر کے اردل عزیز چاہتے جانے مانے اجاج بیک جو کارپوریٹر ہے یہاں کے ان سے ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک ایسی عجیب تر روڑ کی جو تعمیر شروع کی ہے کہ دس انچی بتائی جا رہی ہے کہ شہر میں ابھی تک سرمیٹ کے کام میں دس انچی روڑ ابھی تک کے جو ہے کئی نہیں ہے مالے گوہ شہر کے جو یہ اردل عزیز سکسیت ہے ان سے آمین سردار نام ہے ان کا تو ان سے ہم تھوڑی اس روڑ کی اس سڑک کی جو دس انچی بنائی جا رہی ہے تفصیلی تھوڑی سی معلومات ان سے حاصل کرتے ہیں تو کیا کہنے آپ کا اس روڑ سڑک کے بارے میں کیا شہر میں تمام سڑکیں اسی طرح ہو جانے چاہیے میرا گھر یہی پڑ رہا ہے یہ میری گلی ہے مجھے معلوم پڑا کہ بھائی یہ بہت ایسی روڑ بن رہی ہے بہت ہائی کلاس بن رہی ہے تو وہ ہی میں دیکھنے آیا ہوں تو میں دیکھا ملو یہ ہے تو وہ میرے سوچ سے بھی بہتر روڑ بن رہی ہے یعنی یہ ہم لوگ بچپن میں دیکھتے تھے پہلے کے زمانے میں جو روڑ بنتی تھی پتر کے جیسی انتہائی مضبوط پائدار اور بینا کوئی نقص کی تو میں واقعی میں بہت متاثر ہوا روڑ کا کام بہت اچھا اور ایماندارانہ طریقے ہو رہا ہے اللہ کرے کہ یہ پائدار اور انتہائی مضبوط ثابت ہو اور سہر کے تمام سڑکیں اسی طرح سے نگرانی اور انتہائی توجہ کے ساتھ بنائی جائے تو انشاءاللہ ہمارا سہر بھی سودھرنے میں زیادہ ٹیم نہیں لگے گا یہ جو سڑک کا کام ہو رہا ہے یہاں پر تو یہ کن کے فرنڈ سے ہو رہا ہے یہ ہمارے جو ہردی لازیز کارپوریٹر ہے ہمارے وارڈ کے انتہائی چہیتے کارپوریٹر ہے یہ پارٹی کوئی بھی ہو لیکن یہ سب نہیں دیکھتے یہ اپنا کام میں کام اپنے لگن سے کام کرتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے جو اجاز بیک صاحب ہے ہم نے ان سے گزاریس کی تھی کہ یہاں پر جو پائپ لائن ڈالی گئی ہے نوی وہ پائپ لائن ڈالنے کے ویسے بہت خراب وہ کھڑا ہو گیا تھا اور بہت وہ کھڑا بھار نہیں رہا تھا گلی والوں کو بہت زیادہ تکلیف تھی تو سب میں مل کر ان سے گزاریس کی تھی کہ آپ اپنا کئی فنڈ وغیرہ دیجئے اور جراج ایک اچھی میعاری ہے ایسی روڈ بنائی ہے جس کی مثال دی جا سکے مالکوں شہر میں تو انہوں نے الحمدللہ اس بات پر توجہ دی اور اپنا فنڈ اس سے مقتص کروا کے ایک واقعی میں شاندار کام کیا ہے جس کی پورا اہل مائلہ اور پوری گلی کے لوگ تاریف کرنے پر مجبور ہے تو اس وارڈ میں جو ایجاز بیک صاحب نے اور بھی کوئی تعمیری کام کرے ہوں گے تو آپ ایسے کوئی کام گنوا سکتے ہو بتا سکتے ہو میں ان کا کوئی کام نہیں گنوا سکتا ہوں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کے وارڈ میں کوئی گلی اب کچھی نہیں رہ گئی ہے کوئی گلی بگر لیڈ کے نہیں ہے اور پوری گلی ساپ ہوتی ہے ابھی جم کھانا جو لیڈیز جم کھانا جو بنایا گیا ہے وہ اپنے آپ میں کابلے تاریف کام ہوا ہے واقعی میں جو پورا اہل مہلہ جو ہیں راجہ نگر خشامت پورا اسلام نگر مسلم پورا اور آس پاس کے تمام مہلے کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہیں اور یہ سورو سے بہرحال کام تو اس کرتے ہیں اور ان کا ایک گلی ایک گھر جو ہے وہ باقاعدہ ان کے کام کا مو بولتا ہوا ثبوت ہے تو کیا آپ چاہتے ہو کہ ہر بار کارپوریٹر جب بھی آپ کو ملے تو انہی کی طرح کھڑے رہ کے کام کروانے والا اور مجبوط کام کروانے والا ایماندار کارپوریٹر ملے ابھی انہوں نے کرونا کے دور میں کرونا سے پہلے اور کرونا کے بعد میں ایک الگ پارٹی کا ہوں یہ الگ پارٹی کے ہیں لیکن میں یہ بات قبول کرتا ہوں کہ انہوں نے کرونا کے دور میں خاص طور سے اور کرونا کے بعد والے دور میں بھی انہوں نے بلا تفریق سب کے سب کے کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ کام کر کے دی ہے یہ بات میں قبول کرتا ہوں ایسی وارڈ کے جانی مانی سنجیدہ سکسیت جمیل حسن صاحب سے ایجاج بیک کے بارے میں ہم ان کے تاثرات جاننا چاہیں گے ایجاج بیک کے بارے میں کیا کہنا وہ تو خولی کتاب ہے ویسے ہی جو کام ہو رہا ہے یہ بہت اچھا ہو رہا ہے ہم کا بہت خوشی اگر ایسی کام ہوتا رہے تو بہت اچھی بات ہے تو واقعی یہ دس انچی روڑ ہے جیسا بتایا جا رہا ہے بلکل ویسے ہی ہے ایسا کام ابھی ہوا نہیں اتھر آپ ہو رہا ہے یہ سمجھ تو آپ کیا مانتے ہو کہ ایندہ سے ایسا کارپوریٹر آپ کو وار وار ملنا چاہیے یا نہیں ایسا کارپوریٹر رہنا چاہیے صرف سڑکوں کے روڑ کے تعلق سے یا اور بھی کوئی کام میں ایجاج بیک آپ کے کھڑے رہتے ہیں بلکل وارڈ کے جو گلی کی شخصیت ہیں یہاں پر رہتے ہیں افتیکار سر نام ہے ان کا تو ان سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ ایجاج بیک کے بارے میں یہ کیا خیالات رکھتے ہیں ایجاج بیک صاحب کا جو نام ہے یہ تو مالے گوہ میں سبھی جانتے ہیں کہ یہ کام کی بینہ پر اکثر چن کر آتے ہیں اور وارڈ میں جو ہے چھوٹے سے لے کر بڑا کام وہ چاہیے جب ان کے پاس جو رات کو بھی تو کام کروانے کو زیادہ ترجی دیتے ہیں کوئی مطلب ایسا گلی اگرہ نہیں ہے جہاں پر کوئی چیز کی مطلب تکلیب وہ فوراں کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرف کا جو کام ہوئے میہ تو گرہ لے جانے میں بھی تکلیب ہوتی تھی وہ دشواری بھی دور ہو گئی ہے تو انہوں نے آجی شبیر احمد جو تھے اس گلی گئی سابی کے ملسی ان کی ایک یاد تازہ کر دی ہے روڑ کی جو موٹائی ہے تکنے سے جو تو اس کی بینہ پر جو ہے ان کو اور ان کے دل میں جو ہے وارڈ کی عزت بڑھ گئی ہے ایجاز بیک صاحب کے دل اور ہمارے لیے بھی جو ہے ان کی عزت بڑھ گئی ہے ہم یہی کوشش کریں گی آئندہ بھی جو اس طریقے کا جو کارپوریٹر ہم کو وارڈ کے لیے ملے جی تینکیو شکریہ جو کام کو زیادہ ترجی دے تو ہم اب جو ہے ایجاز بیک صاحب کے آفیس وارڈ نمبر سولہ ڈیریکلی آپ کو وہی پر لے کر سکتے ہیں ایجاز بیک صاحب کے پاس تو آپ سے ہم کچھ پوچھنے چاہتے ہیں کہ شہر میں جو آپ نے یہ کام شروع کروایا ہے تو بہت ہی لوگ مطلب خوش ہے ہم وہاں پر وارڈ میں گئے تھے ڈاکٹر امار سار کی جو گلی ہیں وہاں پر دس انچی کا روڑ ہے ہم وہاں پر دیکھا بھی ہم لوگوں نے تو وہاں پر پبلک جو واقعی میں خوش ہے آپ کے کام سے تو شہر میں آپ اور نیا مطلب کیا دیکھنا چاہتے ہو نیا آپ شہر کے لئے کیا سوچ رکھتے ہو نئی سوچ نئی سوچ کے اور نئی امن کے ساتھ یہ ہے کہ جو کارپلڈ اگر اپنی ایمانداری سے ذمہ داری نبھائیں گا تو شہر کے اندر ایک روڑ بھی خراب نہیں رہیں گے آپ میرے وارڈوں کے اندر جا کے آئے ہوں گے ابھی میں نے جو روڑ کا کام چاہلو گیا یہ تقریباً دس انچ روڑ ہے میں سمجھتا ہوں شاید مالے گاؤ کے اندر میرا چیلنج ہے کہ ایک بھی کوئی ایسے روڑ بتا دے جو روڑ بنا ہوا ہے اور ہاں میرے وارڈوں کے لوگوں کو خوش رہنے کا سوال وہ تو ہر حال میں خوش رہیں گے کیونکہ میں کام کرنے اللہ بندہ ہے آج میرے وارڈوں کے اندر بیس پچیس سال سے جو روڑ بنایا تھا پندرہ سال سے الحمدللہ روڑ بہت مجبوطی سے ٹک رہے اور یہ جو روڑ بنا ہے اس کے باجی میں منو مسجد کی گلی جو بھی دونوں تینوں گلیوں کے اندر روڑ بنا ہے یہ ایک مثالی روڑ ہے کہ وارڈوں کے لوگ عوام دیکھ کر ہی خوش ہوتی اور اس کی تو مثال آپ کو دیکھ لی ہوں گے وارڈوں کے اندر جانے کے بعد کہ آپ کو لوگوں نے کیا کام آگئے تو یہ تمام سال کے جب آپ کیلئر کر لوگے اس کے بعد اگلا آپ کا قدم کیا ہوگا محلے کے وارڈ کے لیے آپ کیا بنوانا چاہتے اور مطلب من میں آپ کے کیا خیال ہے دیکھو اصل میں کیا ہے وارڈ کے اندر تو میں سمجھتا شاید اب 90% کام ہو چکا ہے میں نے ایک لیڈی جیم منایا اس کا افتدہ کے اندر شاید میرا ایسے دماغ کے اندر چلتا کہ پچیس میرا میں پانچ ٹرنوں سے چون کے آتا ہوں میرے پچیس سال لانا ایک پروگرام کر کے مجھے پچیس سادیاں بھی رکھنا ہے گریبوں کے لیے جو میں کر سکتا ہوں وہ ایک جیم کھانے کے گارڈن کے لیے وہ میرے دماغ کے اندر اگر جب بھی سامان اس کا آج ہے تو ایک پروگرام وہ کرنا ہے میں نے سادیک ہال بنایا وارڈ کے اندر ایک نہیں انیک چیز ہے میرے وارڈ میں گارڈن ہے کیا آپ کو چاہیے اور میرے وارڈ نمبر سولہ جس وارڈ سے میں تقریباً پانچ ٹرنوں چون کے آیا تو ایسا مجھ سے پوچھے کہ تمہارے وارڈ میں کیا نہیں ہے وہ ساری چیزیں جو گاؤں کے اندر لوگوں کو لگتی ہے جو عوام کے لیے جو تفریقہ لگتی ہے جیم کھانا ہو لیڈیز جیم ہو شادی کہاو لو میرے وارڈ کے اندر سب چیزیں تو مطلب آپ چاہتے ہو کہ ہر کارپوریٹر مالے گاؤں میں اسی طرح ڈٹ کر کھڑے رہے کر اور ایمانداری سے کام کرے اصل میں کیا ہے کارپوریٹر جب چون کے آتا ہے نا نئے نئے چون کے آتا ہے ان کو سمجھتے ہی نہیں پاس سال دو اب کام کیسے لینا ہے ہم اپوزیشن کے اندر بھی ہے تو میں نے کام لیا ہوں چیترے چالیس لاک روپیہ تاہرہ میڈم نے مجھے فنڈ دی مفتی اسمائل صاحب میں نے یہ سروڑ کا بھی کام چالو کرنا لیا میرے آفیس کے سامنے ان کے بھی بیجٹ کے اندر سے میں نے دس لاک روپیہ لیا چالیس لاک روپیہ میرا خود کا فنڈ تھا کچھ ایسا ملا کے ایک کروڑ روپے کے اوپر کہ میں نے وارڈو کے اندر کام کی شروعات کر دیا بھائی کللہ جو پڑا بٹی کے اندر بہت بڑی سنڈاز تھی ایک طرف توڑ کے بیچ میں سے پارڈیشن کرنے کے بعد ایک طرف لیڈیز ایک طرف بیانٹس کر دیا تو بچے لوگوں کو لیجئے نہ ادھر کھیل کا میدان بنا دوں گا وہاں پر وہ پورا پروسس بھی ہو گیا وہاں گارڈان بنا دوں گا تو کچھ نہ کچھ میں کرتے ہی رہتا ہوں آرڈو کے اندر سبیر سیٹ کے جو بھتی جائے آمین سردار ان سے ہم نے بات کی تو وہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپوزیسن پالٹی کا ہوں لیکن پھر بھی میں ان کے اجاز بے کے کام سے بہت متاثر ہوں میں ان کا کام پسند کرتا ہوں تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کے کیا خیالات دیکھو میں ایسا بولتا ہوں کہ سچ بولنے بہت کم لوگ رہتی اور سچائی ہمیسے سچائی رہیں گی میں نے تو کوئی ان کو بولا نہیں ہوں گا جا کے تم میرے کام سے متاثر ہے کہ نہیں ہے بہرحال میں کام کرتا ہوں مجھے اپنے کام کے اوپر الحمدللہ بہت فقر رہے کہ میں سولہ سولہ پندرہ پندرہ گھنٹے کام کرتا ہوں میری آفیس کے پر بیٹھتا ہوں رات کو ایک بجے بارہ بجے دو بجے آپ نے کوئیڈ میں بھی دیکھا میں نے مسلسل کوئیڈ کے اندر کام کیا سب شہر کے جو بھی لوگ تھے گائب ہو گئے تھے پر میں آخری تک کے ڈٹا رہا اللہ کرنا ہے کہ اس کے بعد میں بھی بیمار پڑا میں سیاد یا بھوا لوگوں سے دعا کی درکاز تو کیا پر میرا کام ہے میں کام کسی بھی پارڈی کا ہو شہر کا کہیں سے بھی لوگ آئے یہاں پر میں کام کرتے رہتا ہوں مجھے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ تو کہاں سے آیا اور کون ہے اور کون تھی بارڈی کا آیا مجھے اس کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے میں پورے شہر کے اندر کام کرتا ہوں اور میں میری طرف سے یہی پیغام دوں گا شہر کے جتنے بھی کارپورٹر لوگ ہیں کہ بھئی آپ لوگ یہ آئے وارڈ میں توجہ دے اچھی روڑ کی کالٹی لے ابھی مالک آگندا دو چار پانچ جگہ کے اوپر ایسے روڑ بنے کے اپنوں کو جانے کے بات ہے نا دیکھ کے سنتاب ہوتا گیا یہ ابھی یہ ایک مہنے کے روڑ ہے پورے کتم اگر روڑ زمین کے اوپر نہیں ہے آج میں نے اس کی کمپل نکود گواندے صاحب کو گیا یہ سب برابر بات نہیں ہے یہ عوام کا پیسہ ہے عوام نے بیداری پیدا کرنا چاہیے اس کے لیے میں عوام سے بھی اپیل کروں اب جو ہیں شہر کے لوگوں پر یہ چیز نیربر کرتی ہے کہ وہ کس طریقے کا کارپوریٹر پسند کرتے ہیں کس طریقے کا کام پسند کرتے ہیں تو آپ دھیان دیں کام کرنے والے جو کارپوریٹر حضرات ہیں جو بھی کام کرتے ہیں انکر آپ نظر سانی کریں نظر سانی نہیں ہونے کی وجہ سے شہر تکلیب اٹھا رہا ہے